بسم اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم میرے عزیزوں آج کا میرا موضوع ہے کہ دروشی پڑھتے وقت کن عداب کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دروشی کے فیوز و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں دروشی کے چاندر عداب درجزال ہیں دروشی پڑھنے والے کو چاہیے کہ باعدب ہو کا دروشی پڑھے دروشی پڑھنے والا باوضو ہو کا دروشی پڑھے دروشی پڑھنے والا خوشبو لگائے اور اگر ممکن ہو تو بتی وگارہ سلگا لے دروشی پڑھتے وقت قبلہ رکھو کر بیٹھنا چاہیے اور پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے روزاق دس کا تصور کرنا چاہیے دروشی پڑھنے والے کا جسم پڑھنا چاہیے دروشی پڑھنے والے کا جسم پاک ہو ظاہری نجاست اور بدبودہ چیزوں سے جسم ملوث نہ ہو دروشی پڑھنے والے کا لباس صاف ستھرا اور پاک ہو جس جگہ مکان پہ دروشی پڑھا جائے وہ بھی پاک صاف ہو دروشی پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کی نیت کر کے دروشی پڑھے دروشی پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرے سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاروی کرے حرام اور متشابہ خانے سے پرہیز کرے دروشی پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دروشی سن رہے ہیں جب کبھی سید المرسلین رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنیں تو دروش پڑھے کمز کم اتنا کہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروش اسلام پڑھتے وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو میرے دوستو سیدنا ساتھ لگا لیا کریں اس سے مزید آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیوز وبرکات نازل ہوں گے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سید بھی ہیں ہمارے آقا بھی ہیں اور ہمارے لئے رحمت اللہ العالمین باعث رحمت بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہوئے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے جس سے مزید رحمتوں کا نزول ہوتا ہے